السلام علیکم دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے دنیا میں کیا تھا اسی ویڈیو کا یہ دوسرا حصہ ہے جس کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لائے تھوڑی کالی تھوڑی لال تھوڑی براؤن اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے اسے بھگویا گیا تو وہ تین بن گئے پھر اس میں سے لیس اٹنا شروع ہو گیا ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا سٹیچو بنایا اور چالیس دنوں کے لیے چھوڑ دیا کسی روایت میں چالیس سال آتا ہے وہ مٹی سوکھی تو بلیک ہو گئی اس میں سے بدبو آنے لگی ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے ایسی مٹی کو فکھار کہا جاتا ہے قرآن میں جب جب انسان کو بنانے کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں کی ایسی مٹی سے بنایا دیکھو تم کیا چیز تھے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ ساٹھ فیٹ ٹول تھے یعنی کہ ساٹھ فیٹ لمبے تھے جب ان کا سٹیچو بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا ان کے ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لئے بنایا جا رہا ہے کہتا اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مسئبت میں ڈال دوں گا اور اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کی نافرمانی کروں گا فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روپ پھوکوں گا تم سب سجدہ کرنا یہ سجدہ تظیم تھا اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتا چل جائے کہ جو یہ نیا کرییشن ہے اس کا سٹیچو فرشتوں جنوں سے اوپر ہوگا اللہ تعالیٰ نے روپ پھوکنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا ہر چیز کے نام سکھا دیئے جیسے یہ ٹری ہے یہ ماؤنٹن ہے یہ سٹار ہے یہ برڈ ہے ان کی پروپرٹیز اور یوز بھی سکھا دیئے کمپلیٹ علم دیا جیسے ہی ان میں روپ پھوکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا جب روپ پھوکی تو روپ سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھیک آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ کے ہی لیے ہے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا رحمہ کا ربک تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے چاروں طرف دیکھنے لگے جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی جب پیروں میں روح گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی اس پر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا انسان جلدباز ہے پھر اللہ تعالی نے ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئیں اللہ نے سب سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہا کی آپ ہمارے رب ہیں سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا اسے وعدہ ہے الست کہا جاتا ہے ابھی آدم میں اروح میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کی ان سے کہا کی جا کر فرشتوں کو سلام کرو انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ سب پر کہا اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اس پر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لئے تحفہ اور حدیہ ہے اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیز پیش کی اور ان کے نام پوچھے فرشتے نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیئے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں اللہ تعالی کو پتا تھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا وہ جنت میں رہنے لگے موسیقی بھی میں